ماروف قانوندان بیلسٹر اعتداد احسن کا اسلام آباد میں وکلا کنونچن سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب اپنے خطاب میں اعتداد احسن نے کہا کہ آئین کہتا ہے نوے دن میں انتخابات کروائیں ایک آنوے دن نگرا حکومت صفر ہو جائے گی پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں الیکشن نہ کرانے کے لیے کوششیں جاری ہیں یہ بہزد ہیں کہ یہاں غیر جمہوری حکومتیں رہیں ان کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے اب بس اس پر عمل درامت ہونا باقی ہے پہلی بار دیکھ رہے ہیں آئین پر عمل درامت نہیں ہو رہا انہوں نے کہا کہ اگر یہ سیکیورٹی سیچوئیشن کا بہانہ بنا کر الیکشن آگے لے جانا چاہتے ہیں تو ان کا کیا پتا کہ یہ آٹھ اکتوبر کو بھی کہیں کہ آج بھی سیکیورٹی ٹھیک نہیں اعتداد احسن نے مزید کہا کہ دوسرا بہانہ ان کا یہ ہے کہ رینجرز نہیں مل رہی رینجرز تو رانہ سناولہ کے ماں تحت ہے وہ کیسے رینجرز کو اجازت دے گا اور تیسرا بہانہ اسحاق ڈار کی جانب سے ملکی معاشی صورتحال کا ہے تو اسحاق ڈار کے زیادہ تر اساسے پاکستان سے باہر ڈالرز میں ہیں ڈالر کی قدر بڑھنے سے فائدہ اسحاق ڈار کو ہوتا ہے لیکن نقصان پاکستان کو یہ ایک کلیر کانفلیکٹ آف انٹرسٹ ہے اعتزاد احسن کا کہنا تھا کہ چیف جیسس عمر اطابندیال اور ان کے ساتھی ڈٹ کر کھڑے ہیں کہ آئین کا تقاضہ پورا ہو اور نوے دن کے اندر الیکشن ہوں نظر آرہا ہے سامنے لکھا بھائی ظلم مٹھنے کے لیے دو چیزوں سے مٹے گا بھائی ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے اس کا قوم نکل کھڑی گی اس ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے گا کر چار سو بیچی کا مقدمہ تھا اس مقرد عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے پہے کیس دیکھ رہتے ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہو کیس ختم کر دیتے تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا نو چجز نے نوڈ بیفور کیا میرے کیس کو ڈیڑھ سال چلا شکستی زمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا ایک ایلزام پہ دو کیس ہو نہیں سکتے مطلب ساڑھ دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جیت گیا کیس بری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایکسر ختم ہو جاتا نا ظلم یاد پھر ہی عدالت میں مجھے بری کر دیا پھر پتہ نہیں کیا ہوا ڈائی گنٹے بعد کا نوڈ بیفور میں نہیں سنتا ایکس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے مٹھ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھایا اس کرسی ان کرسیوں پہ ان کو ہے ہاری عدلا تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹھ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گا ظلم کے خلاف کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے